ہوگا تب ہی آپ کچھ کر رہے ہیں اچھا اب میں مانتا ہوں کہ تیسری چیز بھی ہوتی ہے میں نے جو پروگرام کیا تھا The Believer کا اس میں میں نے تین پرکار کے ویکتی رکھے تھے جو ہیومن نیچر ہوتی ہیں اور قدرتی بات ہے کہ بھگوت گیتہ کے اندر بھی تین پرکار کے گھن رکھے گئے ہیں کسی بھی ان ہیومن نیچر کے اندر ستو ہے رجس ہے اور تامسک ہے وہ الگ بات ہے کہ ان کی پریبہ بھگوت گیتہ کے اندر اور ہے جو میں نے تین پوائنٹ رکھے تھے وہ اور ہے اور تینوں پوائنٹ میں قرآن سے صد کرتا ہوں ایک ویکتی ہوتا ہے جو کسی کاریے کو کسی کرم کو اس لیے اس کو اکار کرتا ہے یا کرتا ہے کسی بھی چیز کو کہ اس سے اس کو کوئی لاب ملے گا اور ایک ویکتی ہوتا ہے جو کسی کاریے سے اس لیے بچتا ہے یا کوئی کاریے اس لیے کرتا ہے کہ اس کو کوئی ہانی نہ پہنچے اور تیسرا ہوتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ یہ کاریہ کرنا چاہیے یہ کرنے کا کاریہ ہے یہ اتنک کاریہ یہ تین پرکار کے لوگ ہوتے ہیں قرآن نے تینوں پرکار کے لوگوں کو کہا ہے اب آپ کو چھ سو بار درنے کی بات تو نظر آئی مگر آپ کو وہیں سینکڑوں بار یہ چیز نظر نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اے اقل والو کیا یہ کام ٹھیک نہیں ہے اے اقل والو کیا ایسا ویکتی جس کے بے شمار انیک آقا ہوں اور ایسا ویکتی جس کا ایک ہی آقا ہو دونوں میں سے کون سا اتم ہے اقل کو کہا جائے اقل کو جھنجھوڑا ترک کی بات کی قرآن کے لئے اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا کہ کیا تم نہیں چاہتے ہو اس دنیا کے اندر تمہیں اچھی زندگی ملے تمہارے پاس گاڑی ہو تمہارے پاس اچھا گھر ہو اچھے بچے ہو شرشت قسم کی سوست قسم کا جیون جیو سہت مند رہو نہیں چاہتے ہو کیا روگ پسند ہے کسی کو نہیں پسند روگ سے لوگ ڈرتے ہیں یہ حقیقت ہے ہاؤسپٹل جانے سے لوگ ڈرتے ہیں یہ حقیقت ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے پتہ نہیں ہم لوگوں نے کیوں اس چیز کو برا سمجھ لیا ایون ناستک بھی اس چیز پر بڑی باتیں کرتے ہیں بھگبت گیتہ کے ماننے والے بھی اس پر کوئی آپتی اٹھاتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید یار ہم انسان ہیں منوشی ہیں منوشی منوشی ہی رہے گا منوشی کو بھگوان بننے کے لیے تو نہیں بیجا گیا اس کو منوشی بننے کے لیے کہا گیا مگر اچھا منوشی بننے تو جو کارے وہ کر سکتا ہے اس کے لیے سمبب ہے وہ وہی کرے گا سمپل سی بات میں اس پر یہ بولنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہم اس کے بارتے ہیں کہ جس میں ہمیں نہ تو ڈر ہوتا ہے نہ لالچ کا بھاو ہوتا ہے ٹھیک ہے بلکل میں نے کہا پرمیسور سے ایک اکار ہو جانا اور وہی موکش کی اوستہ ہوتی ہے یعنی کی ٹھیک ہے آپ آپ کا سبحاؤ اور میرا سبحاؤ آپ کے گھر اور میرے گھر ایک ہو گئے ہیں اور اسی کو پرمیسور سے ایک اکار ہونا کہا جاتا ہے اور یہی لکش ہوتا ہے اور اسی کو موکش کہتے ہیں میرے انسار میں نے جہاں تک ابھی تک سمجھا ہے آدھاتمی اونت میں اپنے کہ اسی کو موکش کہتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس ایک اکار کے ایک رم میں اس ایک اکار کے پروسیڈنگ میں در اور لالچ جو ہے یہ چیزیں آتی ہیں جی آمیل بھائی میں اس پہ نہیں آپ نے بڑے اچھے سے چیز رکھتی مجھے اس میں آپتی نہیں ہے بس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک ایموشن ہے آپ اس کو یہ نہیں کہا سکتے کہ اس میں کوئی کسی ویکتی کے اوپر جو موکش کی پرابتی اس پر پربھاو نہیں ڈالتی یہ چیز مثال کے طور پر ایک ویکتی کہتا ہے جی مجھے کوئی لاب نہیں مجھے کسی چیز کا کوئی بھائی نہیں بھی پھر موکش کیوں پرابت کرنا چاہتے ہو موکش پرابتی کے پیچھے کارن کیا ہے یہی کارن ہے کہ بھگوان میں پرم بھرم میں لین ہو جانا موکش اسے کو کہہ لیں بھی تو یہ بھی کارن ہے تو کارن کیا ہے پرم بھرم کے اندر پرمیشور میں لین ہو جانا اپنے آپ کو اس میں سمرپت کر دینا کیوں کرنا کیونکہ موکش مل جائے کیوں موکش مل جائے کیونکہ ہم پتہ نہیں کیوں انسانوں کو انسانوں کی کپیبیلٹی سے ان کی کپیسٹی سے نکال کر اوپر جا کر سوچنے کی کوشش کرتے ہیں یہی وجہ ہے یہی کارن ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ بھگوت گیتہ نے جو آپ کے سامنے مارگ رکھا اس کا پالن نہیں کر رہے پتہ کیوں کیونکہ شری کرشنا نے سوئیم کہا تھا یہ بڑی کٹھنائی اور نیکس تو امپوسیبل یہ چیز ہے یہ بڑا دکت ہوگی اس کو حاصل کرنے میں ان کو پتہ تھا یہ ہیومنلی پوسیبل نہیں ہے یا برجو نے ان سے کہا تھا اچھا اس میں ایک چی میں جوڑ دوں پڑا سا بڑنا چاہتے ہیں اور بشنو بھائی میں جوڑ دوں آمیر بھائی اگر آپ پرمیسن دے تو صرف ایک لائن بولوں گا میں بشنو بھائی کے لیے کہ آپ جو ہے صدعہ چاری ہو جائیں اور کچھ جو ہے بشنو بھائی سے باتیں ہوں گی اور کسی چینل پہ ہوں گی لیکن بشنو بھائی سے ایک میری یہ بات ہے اپتلاف بات ہے ان سے خلافت ہے کہ ہم لوگوں میں کہا جاتا ہے کہ من وچن اور مماری سے جو ہے سمان ہونا چاہئے تو آپ جو ہے اس بات کیا خیال رکھیں بشنو بھائی آہ کیا بات کیا بات سن لیا وشنو بھائی ایک چیز میں جوڑ دوں اب مجھے ان کی پوری بات سنائی نہیں دیکھ لیکن بڑی دھیری ان کی آواز آ رہی ہے نہیں میں بتا دیتا ہوں میں بتا دیتا ہوں بات بڑی ان کی اس کا بڑا محتوہ ہے بات کا انہوں نے کہا ہے وشنو بھائی پہلے تو لوگ کہہ رہے تھے جی کے ہم بھائی نے بڑی کھل ڈل کے بات کر دیا انہوں نے کہا ہے من وانی وچار کرم یہ سب ایک سمان ہونے چاہیئے تب بکتی کا پتہ چلتا ہے پلیز وہ یہ کہہ رہے تھے صحیح بھائی میں آپ کے بات سیگری کرتا ہوں اب اس کو میں اوپن یہاں نہیں کر سکتا امیر بھائی اس بات میں یہاں اوپن نہیں کر سکتا کہ میں کیوں نہیں گیا کھل کے بات کر پا رہا ہوں ان سے کیونکہ آپ جو ہے opposite side میں ہے تو آپ کے channel پہ آپ کی audience کے سامنے پہلے بات پہ جوڑنا چاہ رہا تھا آپ نے کہا کہ موکس کیوں پراپٹ کرنا چاہ رہا ہے دیکھیں منوسعے کی جیون کا سب سے جو پرمکھ ادیس ہے وہ آنند کی پراپٹی ہے بیکٹی کرم کرتا ہی آنند کی پراپٹی کے لئے آنند کی پراپٹی منوسعے کی جیون کا پرم ادیس ہے مگر ہر آنند جو ہے ختم ہوتا ہے آنند ختم مٹھائی کھانے مٹھائی کھائے گا آنند ختم آپ پراپٹی پتنی خوب سندر سے ہی ہے پتنی اگر بجور ہو گئی بردھ ہو گیا تو اس کا آنند ختم تلاس وہاں تک بڑھے چون نسی کا آتا ہے چون نسی نے کہا کہ میں بہت دنوں تک کام سکھ پرابت کروں گا تیسی میں ایسا فرمولا نکالوں گا کہ میں ہمیسا جوان رہوں اور اس بندے میں جو آئیورویت کا ایک رشاین ہے جس چون پراش کرتے انہی نسی کے نام پر انہی کا آویسکار کیا فرمولا ہے در گھائی پرابت ہوتی ہے اور آدمی ہمیسا جوان نکھتا ہے اس فرمولے کا اور دابر اور پتنجلی تمام اس کو برانگ سے بیسنے آج بھی فرمولا ہے چون نشکہ بنایا ہوا اس کے پر نہیں تھا کہ میں بہت سمیت تک کام سکھ پرابت کرتا رہوں جوان رہوں لیکن انت میں کیا ہوا کہ وہاں بھی چیز ختم جب شریر ساتھ دینا بند کرے گا تو پھر کام کا سکھ ختم ہو جائے گا تو آدمی کرے کیا تو انت یہاں پہ پہنچا کہ جب پرمانند پرابت کرے ایسا انت جو انڈلیس ہو کبھی ختم ہی نہ ہو وہ موکش کی عوستہ ہے کیوں اندریا تیت نہیں ہوتا ہے سری بھاگوات گیتا جو پانچوات ایک میٹ وہ کبھی کبھی اندریوں کے ستھلوں پر ختم ہو جائیں گے اندریوں کا کام کرنا بند آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا فلم دیکھنے کا سکھ ختم ستھ شک بھانی 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 ختم کر دیا جو شیر و شاعری آپ کہتے ہیں لوگ وا 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 کرتے ہیں سارا سکھ ختم کانوں کام کرنا بند کر دیا ہاتھ پیروں نے چلنا بند کر دیا سارے سکھ آپ رہے سارے ملنا شروع ہوگی کیوں کیوں کہ آپ اندریوں سے پری ہو رہے ہیں اب یہاں پی آتا ہی ہوگا کیسے اس پرشن کا اتر دیتی ہے پتنجلی کا اسٹانگ یوگ جس کی چرچہ سارے 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 اور آپ گوھر کیوں گے رام آتار میں اور کشنا آتی ہیں وہ انہی گ同 کے آتی ہیں پرما آتی کون سا روپ دھارن کرتے ہیں تو کتنی کلاؤں کے ساتھ آتے ہیں اور برحم کا جو کانسیپٹ ہے وہ مطلب ساری کلاؤں سے پری ہے ساری ویسستہ ہیں اشی کے لیے ہیں تو ایک تو یہ چیز رہی اور اس میں پانچ کی ایک اور دو میں ایک چیز بڑی مجھے کی بات بتاؤں آپ کو سن کے اچھا لگے گا جو شانک شبد کا آپ نے جو شانک درسن کی بات ہے ہاں گیتا شانک درسن کی بات کرتی ہے اور ناستکتا کی جننی ہے سانگسو یوگ سمجھ لیجے ناستکتا کی جننی ہے میں بتا دوں آپ کو اور مرشی کپل نے اس کا وہ کیا تھا اور بہت سمیہ تک اس کو بہت اچھا مانا گیا بڑی آدھر کے درشتکون سے اور ایک ریفرنس آپ کے لئے اور دے دیتا ہوں 13 چپٹر جو 13 چپٹر اس کی 27 اور 29 میں بھی آپ کو یہ ملے گا جی میں تھوڑی سی ایک دو لائن بس اور کہہ لیں دیجئے گیتا میں بھی سانکھ درسن کے ترگوڑاتمک شدھانت کو بڑی سندر ریت سے اپنا گیا ہے جی اس کے تینوں گن صدہ ہی کچھ نے کچھ پریڑام اتمن کرتے رہتے ہیں پوروش جو ہے اکرتا ہے سانکھ کا شدھانت ہے نسکام کرمیوگ اسی ہی کی بات کرتا ہے سانکھ کے انشار سارا بیسو ترگوڑاتمک پرتی کی واسطلویت پریڑام ہے سانکھ کے درسن کے لئے پچیس تتو ہوتے ہیں آتما پوروش تتو اور پرکرتی انتر کرن من بدھی اور احنکار اب دیکھیں اس میں گیانیندریوں کی بات کی جاتی پانچ گیانیندریہ ہیں ناشکہ جیوہ نیت تتوچہ اور کرن کرمیندریہ میں پانچ ہوتے ہیں پادھ ہست اپست وائیو اور سمجھ رہے ہیں تو یہ درسن کی بات جب ہوگی تب ہوگی تو سانکھ درسن میں ناستک بات کی جب وہ ملتے ہیں اور یہ آدھار ہے گیتا اس کی ایک قدم آگے بڑھتی ہے اچھا یاد یہ نیچے کمنٹ آ رہے ہیں کوئی اور جی کے ہم بھائی نے بھی بات کی بشنو صاحب آپ نے کو بلاسفیم بلوسو می کر دی ایکو ریسنٹلی بھائی اگر میرے کس انجانے میں کوئی بلاسفیم ہو تو میں اس کے لیے ماتے جاتا ہوں میرا کون سزب بلاسفیم چلا جاتا ہے مجھے خود ہی پتہ نہیں میرا کوئی اس طرح ان کینسہ نہیں بھائی بلاسفیم نہیں کی ہے اگر کوئی بلاسفیم میں نے نہیں بولا ان کو یہ میٹر دوسرا کچھ ہے یہ میٹر اسی طریقے سے ہے تو کیا میٹر کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ جانے بتائیں میں بتا رہا یہ میٹر اسی طرح کیسے ہے جیسے کسی نے کسی کو کہا کہ ایسا ہے کہ نہیں جانا چاہیے دارو پینا بری بات ہے اور اگلے دن پتا چلا کہ جس نے منا کیا وہ ایک دارو کے اچھے پر بیٹھا ہوا ہے میٹر یہ ہے نہیں آپ یہ بات کسی صندرم کر رہے ہیں اب چھوڑی دارو کی بات چینل چکیا جائے گا یعنی وشتو بھائی نے کسی چینل کے اوپر یہ کہا ہے کہ آواز حق بائی کٹ کر دو نہیں جانا چاہیے اور خود آج پہنچے ہوئے میں نے تو سنا نہیں ہے میں اپنے کان سے جب تک اگر مجھے کوئی کسی کو لگتا ہے کہ ویسٹو بہینیاسی کو بات کہی ہے جانے ان جانے میں تو میرے ساتھ شیئر کر دیں کیونکہ میں نے تو اپنے کانوں سے نہیں سنا تو اگر میں نے کانوں سے نہیں سنا اگر میری کوئی بات ناغوار گجرتی ہے تو میں اندر ریکارڈ آپ کے سامنے میں کہہ جا رہا ہوں بھئی پلیز مجھے معاف کریں میری عمر پسائے سال کی ہے میری اندریاں سکھیل ہونے لگی ہیں کبھی کبھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی بھاویس میں اگر کوئی بات نکل بھی جاتی ہے میرا فیز منتبہ ایسا نہیں ہے میں بلکل سمسٹر ساکتا ہوں باقی یار کوئی بات اگر ہے تو پھر تمام درگی باتیں آتی جاتی رہت تو اس کا کیا مطلب ہے یہاں پر بلکل ایسا ہی چلیں یار پانچ گھنٹے سے اوپر جا چکے ہیں بڑی زبردس گفتو چلی وشنو بھائی کی طرف سے بھی کافی کچھ یہ جو تطو ہیں سیکھنے کو ملا اور اسی طریقے سے جو سانکھیا کے درشن کے اوپر یا فلوسفی کے اوپر انہوں نے بات کی ہے یہ بڑا ایک اچھی چیز آگے میں اس کو دیکھتا ہوں سترمہ دھائی جنہوں نے بولا اور اسی طریقے نہیں گیار ماں ہے اور پانچ ماں ہے انہوں نے بولا تیرمہ کا ستتائیس اور انتیس ورس جو ہے اس کی بات کرتا ہے تیرمہ کا ستتائیس اور انتیس ہے یہ کوئی میں بول اس لیے رہا ہوں کہ وہ ریکارڈ میں آجے گا پھر میں دیکھ سکتا ہوں تیرمہ کا ستتائیس اور انتیس ہے اور پانچ کا پہلا ہے اور پانچ تک ہے آگے ایک بات مجھے بتا دیجئے امیر بھائی ایک چیز جانگیر ہے آپ سوچے آپ ہی بتا پائیں گے Arabic سیکھنے کے لیے کوئی آن لائن بڑھیاں پلیٹ فار میں جو آپ کے سنگیان میں ہو جو کم سمیہ دو یا تین مہینے کے اندر میں سیکھ جاؤں کیونکہ بینہ Arabic پڑھے ابھی چانس سنگیرے کام نچلنے والا ہے Arabic اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو YouTube کے اوپر آمیر سوہیل صاحب کا ایک چینل ہے لسان القرآن کر کے ہے غالبن آمیر سوہیل لکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا وہ اردو کے اندر ہندی کے اندر اگر آپ سیکھ پائیں گے تو وہ Arabic آپ کو جلدی سے کوئی نہ کوئی سکھا دیں گے اچھا لگ بھر کتنا سمیہ لگ جائے گا اگر میں قرآن کو سمجھنے لے کے اگر Arabic پڑھنا چاہوں تو کیا چیز قرآن کو سمجھنے لے کے اگر Arabic میں سیکھنا چاہ رہا ہوں تو کتنا سمیہ لگ جائے گا کیا آپ کو لگتا ہے یہ تو آپ کے شوق پر نربر ہے اور آپ کے ذوق پر نربر ہے یہ دو تین مہینے نکندر آ جاتی ہے لنگوی جی نہیں دو تین مہینے والا نہیں آپ کے لئے خاص طور پر کہہ رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں تو دو تین مہینے آپ کے لئے نہیں آپ کو زیادہ سمجھ لگے گا تو ایج بھی میٹر کرتی ہے نمبر ایک نمبر دو بیک گراؤنڈ بھی میٹر کرتا یعنی مثال کا طور پر بھی کوئی مسلمان کیونکہ اردو بغیرہ پڑھتے رہتے ہیں Arabic بغیرہ قرآن کی آیتے شروع سے پڑھتے ہیں تو ان کے لئے زیادہ آسان ہو جاتا ہے آپ کو زیرو سے شروع کرنا پڑے گا تو بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے فیملی بیک گراؤنڈ میں بھی کچھ دعائیں آئیتے ہیں یہ وہ یاد ہوتے ہیں تو عربی زبان پر چڑھ جاتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ شب ایسے کیوں ہے کیوں نہیں ہے تو آپ کو سب سے پہلے تو یہ سیکھنا پڑے گا کہ وہ دیکھتی ہے کیسے ہیں شب کیسے پڑھے جاتے ہیں اکثر وغیرہ پڑھنے پڑھیں شب کیسے پڑھنے پڑھنے پڑھیں اور وشنو بھائی میں آپ سے یہ کہوں گا اگر ہم ہمیں کوئی آ کر کو بات کرتا ہے تو ہم کرتے ہیں تو میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ آپ اگر میرے پاس آ رہے ہیں میں چاہوں گا کہ میں آپ کو اگر سمان دیتا ہوں تو آپ اگر برا بلا بولنا چاہتے ہیں مجھے بول لیں مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کے بارے میں تو آپ بات پلیز نہ کیجئے گا ٹھیک ہے کیونکہ ہم آپ کے ساتھ اچھے ہیں آپ ہمارے ساتھ اچھے رہیں نمبر ایک نمبر دو اگر کوئی مثال کا طور پر اگر کوئی مسلمان آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے جبکہ آپ نے کچھ نہیں کیا پھر آپ کو آپ کے ڈیفنس کا عدیقار ہے ٹھیک ہے نا بھائی میں تو دیکھے سب سے انروت کروں گا آپ کے منچ کے مادھیم سے کہ پلیز گالی گولوں جو ٹھیک ہے ایک اچھے اور سوچ چرچہ ہونے چاہیے بہت خوبصورت مادھیم ہے یہ آپ اس دور میں جی رہے ہیں جب آپ کو ٹیکنالوجی کے اتنا ساتھ ملا آپ کے پہلے کے لوگوں کو نہیں ملا انہوں نے بہت محنت کی ایک ایر برک کے بڑے اچھے بدوان ہوئے ہیں آپ جانتے ہوں گے ٹھیک ہے ہندھ ان کو کہا جاتا تھا جس نے سمجھ لیجئے سناتون کو سمجھ لیے سنسکرٹھ سیکھی کتاب الحند کر کے کچھ تک کبھی پڑھیں کا موقع ملے تو آپ جانتے ہیں آپ جرور پڑھئے گا اور دس بارہ تیرہ سال انہوں نے لگا ہے جو تیس کو شکھا جس جو تیس کی چرچہ ہم لوگ کر رہے تھے اب ان کو اگر وہ آج کے دور میں ہوتے تو سوچی کتنا اچھا کام کیا ہوتا ہے بہت خوبصورت مادھیم ہے نہیں آج وہ ہوتے تو آج وہ ہوتے تو مولانا کلیم صاحب کی طرح یہ ڈاکٹر داکرنہ کی طرح ان پر بھی ایف آئی آر کٹی ہوتی کیونکہ دیکھیں کیونکہ دیکھیں میرے اوپر میرے اوپر ایف آئی آر کٹنے کا تک بنتا بھی ہے کیونکہ میں تھوڑا گریس سے ہوں اگر انڈیا کے اندر ان جیسے علماء کے لیے مولانا کلیم صاحب کو سنیں کبھی ڈاکٹر ڈاکرنہ نے کبھی کوئی بلاسفیمی کوئی ایسی بات کیو اس بندے کے اوپر انہوں نے ایف آئی آریں کٹ دیں تو آل برونی کو بھی انہوں نے ٹانگ دینا تھا اندر اس کے گھر کے اوپر بھی بڑھ دورے چلا جاتے آمیر بھائی آر اب اس پر بات ہونے لگے یہ تو بات لمبی چلے گی چلیں چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں ایک تو پولٹک گل انگل ہے نہیں نہیں صحیح ہے نہیں نہیں صحیح ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں اس ویسے پر نہیں کوئی بات کرنا چاہتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ اچھی بات ہوتا ٹھیک ہے جی کے ہم بھائی یادت لیں آپ سے بھی ٹھیک ہے اگلی بار جو کہا ہے میں اگلی بار میں گیتہ کی پانچ اٹھارہ لے کر رہا ہوں گا اور اٹھارہ دہ کی ایک اور چلے کر رہا ہوں گا اور قرآن پر آج میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن اب پانچ گھنٹے سما بھی زیادہ ہو گئے ہیں تو آج میں یہی سوچ کیا تھا کہ قرآن کے بارے میں بات کریں گے اور اگلی بار قرآن کی آسوں کے بارے میں بات کریں گے تو ٹھیک ہے اگلی بار ہی کر لیں گے قرآن کے بارے میں بات کریں گے اس کے بعد اگلی بار قرآن کیا یہ جو فرائیڈے ہے نیکس ٹیم جو فرائیڈے ہے اس میں سٹارٹ میں آپ پہلے قرآن پر بات کر لیں پھر بغدگیتہ کے اوپر پانچ پر یا اٹھارہ پر جو بات کرنا چاہتے ہیں اور ایک سجاؤ دینا تھا آپ جو چیزیں امنٹ سیکشن میں جو آپ ٹائم لیپس لگاتے ہو وہ ٹائم لیپس اگر آپ اپنے دسکیورپسن میں لگا دو تو اگر کوئی درسک اس چیز کو دیکھنا چاہے گا تو سیدھے وہ اسی ٹائم پر چلا جائے گا آپ کو پتہ ہی ہو گیا اصل میں وہ بڑا محنت کا کام ہے وہ ہمارے آڈینس میں سے ایک دو بھائی ہیں کرتے ہیں تو جب وہ کر دیتے ہیں میں اس کو کمنٹ کو پن کر دیتا ہوں تو کئی دفعہ آپ دیکھیں گے میری سٹریم کا پن ہوا ہوتا ہے کمنٹ وہ ڈسکرپسن کے اندر تو میں کوشش کروں گا ان کو اٹھا کر ڈسکرپسن میں ڈال دوں تاکہ چیپٹر بن جائے ویڈیو میں دوستو وشنو بھائی جی کے ہم بھائی ہمارے ساتھ تھے بڑی پیاری چرچہ چل رہی تھی وشنو بھائی کے حوالے سے کچھ بھائی بات کیونکہ میں نے سنا نہیں ہے تو پلیز مجھے مت جج کیجئے یار یہ بھی ایک بڑا ڈا تُدھی ساٹھے دے بھی فتوانہ لاد ہے تو اڈی میر بان دیں ٹھیک ہے آج کل ویسے ہی حالات بڑے ٹف چل رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہر بندہ ریڈی وا ہوا ہے تو آپ کی میر بان دیں اگر ہم تک خبر پہنچے گی یا ہم تک آثنٹک سور سے پتا چلتا ہے تو وشنو صاحب آئیں گے تو ہم ان سے سوال کر لیں گے وشنو بھائی آپ نے یہ بات کہی ہے یہ آپ نے کیوں کہی ہے کیسے کہی ہے کیسے نہیں کہی ہے یہ ہم بات رکھ لیں گے تو یہ چیز ہے یہ میرے دو آج جڑے ہیں تمہاری میر بانی میں حقیقت آپ کو بتاؤں اپنوں کے ہاتھوں سے بہتر ہے کہیں اور سے آپ پہنچ جائیں وہ زیادہ بہتر ہے اپنوں کے ہاتھوں سے دکھ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ہاں جانا تو ہے ایک دن مگر اپنوں کے ہاتھوں سے بہتر ہے کسی دوسرے کے ہاتھ سے چلے جاؤ وہ زیادہ بہتر ہے اس سے میں عزت بھی ہوتی ہے اور آگے پہنچ کر بھی سکون ملتا ہے نا آگے جب آپ پہنچتے ہو تو آپ موہ تو دکھا سکو گے ورنہ ہم جیسے لوگ کعبے کس موہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی پہلے آتی تھی حال دل پہ ہسی اب کسی بات پر نہیں آتی موت کا ایک دن معین ہے موت کا ایک دن معین ہے پھر نیند رات بھر کیوں نہیں آتی صاحل کو کول کرتے ہیں ٹائم فر دہ کول نیند رات بھر کیوں نہیں آتی لو جی صاحل صاحب تو آڈے پچھو آڈے جتے آفر اچے پیڑ مارکے تمہا جاؤنا جاتی بہار کی کول جاتی بہار کی کول پن پنچ رفے پنچ پنچ رفے ایک مچلی مومنٹ پنچ پنچ رفے پنچ پنچ رفے پنچ رفے پہلے آریا پماد جی پانچ پانچ رفے ہے اب ایک چیم اچھلے میں تو آڑا چیمپئین نیشنل لیڈر پانچ پانچ رفے آو پہ آجے یہ رنگیں ہو رہی ہے جی نو جی نہیں چکرہ جی کال نہیں چکرہ کال نہیں اٹھا رہا دوستو لو جی نو آنسر نو آنسر جی چلو آڑیو تو جا سکتی ہے نا جی اوہ زہل میاں کیسا ہے نیند اچھی آئیے کل کے نہیں صحیح بتا تیری جو ٹکور میں نے کیا تیرے پچھوارے کے اوپر جو سپیمپنگ اور سپینکنگ میں نے کیا ہے بتا در اچھا سائی تھی نہیں آئی تھی سب سب بتائیں ساہی لائیو بتا اپنی جندہ کو گاڑی میں تو بیٹا تھا چھٹا گیر لگا جو گیر کے اوپر تو نہیں بیٹا تھا تُو نا میری پچھلی اچھا سائی یار چکے کہا تھا ویکنڈ پھر اگلا ویکنڈ آگیا اگلا ویکنڈ آگیا تیری میر بنی کو اس کے ساتھ میری ڈیل ڈن کر یار ناجیہ لہی کے ساتھ کو فائنل کر مجھے بتا پر آور کا بتا پر نائٹ کا بتا پر پرسن کا بتا پر پر کا بتا تُو بس کچھ بتا مجھے کو فائنل بتا تاکہ میں کو فائنل دیسٹینیشن چوز کروں اور کال اٹھا گیتہ برسز قرآن کمیونٹی پوسٹ بیلیڈ سوری کی پوسٹ اسلام کے کسی ٹاپک کے اوپر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ٹیک کر کے لائیو چینل پر آنا آکے بات کر لیں جہر کہے گا ٹھیک ہے سنبات کے لئے لیں دوستو آج کا پروگرام سماپت ہوتا ہے اس آشا کے ساتھ کہ آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر کوئی غلطی کتائی ہوئی ہو تو سر اس پر میں معذرت چاہتا ہوں آج میں بڑے ریلیکس محول میں تھا بڑے سکون محول میں تھا ایک کچھوپڑا کچھوپڑا نام کا ٹیٹو پارٹی کرنے والا ڈرامے بازفنکار آیا اور اس نے آ کر کہا نہیں حمیر حق صاحب ٹھیک ہے پرانے سمیں کا شیبلنگ اور طریقے سے کام کرتا تھا پلید یہ شیبلنگ ہمیں دیتے جائیے تو وہ اڑتے شیبلنگ کے اندر اپنا پچھوڑا پھسا کر لے گیا خیر اسی چیز پر ختم کرتے ہیں تو ملتے ہیں بھگوٹ گیتہ ورسز قرآن اگلی اپیسوڈ کے اندر ہیشٹیگ ایکس مسلم ساحل بھگوڑا ہیشٹیگ ایکس مسلم ساحل ورسز آمیر حق ہیشٹیگ گیتہ ورسز قرآن یہ ہیشٹیگ نہیں بول لیں جہاں کہیں آپ کو ان کے چیلے چانٹے گھومتے پھرتے نظر آئیں یہ ہیشٹیگ چیپ دیں چمات کی طرح چیپ دیں چانٹے کی طرح چیپ دیں ریپٹے کی طرح چیپ دیں اور ایک زناٹے دار تھپڑ کی طرح چیپ دیں اپنا خیار رکھیں ایمان اللہ لطیقو تائی ماف کیجئے گا ملتے ہیں اگلے پروگرام کے اندر اللہ حافظ